موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست سا دھابا سٹائل سپیشل مسالہ اوملیٹ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرائنگ پین میں میں لوں گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا چوٹا چاپ کر لیا یہ اس کے اندر جائے گا فلیم کو کریں گے ہم آن تقریباً 30 to 40 سیکنڈ کے لئے اس کو ہم ہلکا سا کریں گے سوتے اور فلیم کو رکھیں گے میڈیم پر جیسے ہی انیانز کا کلر ہلکا سا چینج ہوگا اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دو ادر ٹماٹر میں نے بار ایک بار ایک چاپ کر کے رکھ لیے یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے صرف 2-3 تیبل سپون پانی اور یہ سب کچھ ڈالنے کے بار اس کو تھوڑی دیر کے لیے سلو فلیم کے اوپر اس کو پکنے دیں گے تاکہ ٹومیٹوز جو ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو جائیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک میں نے اس میں پانی ڈال کے ٹومیٹوز کو سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ٹومیٹوز بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو سپچولا کی مدد سے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا میش کر لیں گے ہمیں اس کی بلکل پیس نہیں چاہیے اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو میش کر لیں گے اور اس ٹیج پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے سیزنگ سیزنگ میں میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون سالٹ یعنی نمک ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ میں نے لی ہے ریڈ چلی پاورڈر یعنی لال مچ کا پاورڈر کوارٹر ٹی سپون لیا ہے اس میں حلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے پھسا ہوا زیرہ پاورڈر یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم ہلکی ایسا فرائے کریں گے مکس کریں گے اور اس کا ایک مسالہ سا تیار کر لیں گے اس کو اس طرح سے بھونیں فلو فلیم پہ اور اس وقت اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون ادرک جنجر یعنی ادرک بلکل باریک پسا ہوا یہ آپ اس اوملیٹ میں اس انڈے میں ضرور ڈالیے گا اس سے اس کا تیز کئی گنا زیادہ مزے کا ہو جائے گا اس کو آپ نے ہرگز سکپ نہیں کرنا اب آپ کریں فلیم کو میڈیوم ٹو سلو اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں یہ بہت ہی مزے کا اوملیٹ بنتا ہے اور نیکسٹ میں آپ کے ساتھ بہت سی اوملیٹ کی اور ریسپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے میرے چینل کے ساتھ انٹچ رہنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اب میں اس میں فور ایکس ڈال لوں گی فور ایکس کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے ایکس اچھی طرح سے بیٹ ہو چکے ہیں مسالہ اس کا بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے اب میں اس کے مسالے کو تھوڑا سا کروں گی اس طرح سے سائیڈوں پر اور اس کے سینٹر میں پین کے سینٹر میں ٹو ٹیبل سپون آئل آر ایڈ کروں گی اس طرح سے جیسے ہی یہ آئل ہلکا سا گرم ہوگا اس کے اندر یہ جو ایک بیٹ کر کے ہم نے رکھے ہیں یہ ہم اس کے سینٹر میں ڈال دیں گے ایک کو ڈالنے کے بعد فلیم کو بلکل سلو رکھیں گے اور اس کو تھوڑی دیر تک ہم تچ نہیں کریں گے اور ایک منٹ تک اس کو اسی طرح سے پکنے دیں گے ایک منٹ تک میں نے اس کو اسی طرح سے پکایا اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے فلیم کو آپ نے زیادہ تیز نہیں رکھنا اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ انڈے کے جو ہلکے ہلکے پیسیز ہیں وہ بھی نظر آئیں اس طرح دیکھیں میں نے اس کو بلکل میش نہیں کیا مسالہ اور بھی انڈر اوملیٹ کے چھوٹے چھوٹے جو ایک کے پیسیز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک منٹ لگے گا اس سٹیج پہ آپ کو اب آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں سبس مرچیں ایک یا دو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق یہ اب باری باری کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اس کو ہلکا سا کریں مکس اور فلیم کو کر دیں آف تو یہ ریڈی ہے زبردس سا تھابہ سٹائل مسالہ اوملیٹ آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ